بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے سپریم کورٹ نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کی برطرفی کا سپریم جوڈیشل کانسل کا فیصلہ بھی کل ادم قرار دے دیا ہے اس کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے سٹوڈیا ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاید مسود اسلام کو ڈاکٹر صاحب ولی صاحب جی آپ کوئی نہیں ڈاکٹر صاحب سپریم کورٹ نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کی جو برطرفی کا سپریم جوڈیشل کانسل کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہے کیا کہیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کل ادم تو ہو گیا تھا تفصیلی فیصلہ اس کا آئے ہے اور ان کو بنات ملتی رہیں گی لیکن ظاہر ہے کہ ان کا ان کی جو ایج ہے وہ کراوس کر چکی ہے تو وہ بہت تو ہو نہیں سکتے واپس تو بس ایک تاریخ میں لکھا گیا ہے ایک واقعہ افسوسناک واقعہ لیکن دوسری جو بات ہے وہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تو کوئی اور خاص بات ہے نہیں سوائے اس کے کہ جو میں نے ایک اپنا نقطہ نظر بیان کیا کہ یہ جو ایسا ہی ایسی بنی ہے یہ جو کوئی اس کی بریفنگ نہیں ہوئی میری ان کے کسی عددہ دار سے ملقات نہیں ہوئی جو میرا اپنا تاثر ہے میں اس وقت بیان کرتا ہوں اس کی مکمل تردید بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ایک تاثر ہے میرا کہ یہ جو ایسا ای ایف سی ہے یہ جو ہے یہ آنے والے دنوں میں اس میں سرمایہ کاری اور اس کے مختلف جو آئی ٹی کا شعبہ اور اس میں فری زونز بن رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ چجر کاری ہو رہی ہے انویسمنٹس آ رہی ہیں یہ سارا ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اکاؤنٹی بلیٹی ہی ہو رہی ہے اچھا اب ابھی وہ نظر نہیں آ رہا ابھی خاکہ ہے صرف سامنے دیکھیں یہ جو ہے نا چار سو عرب روپے کی چوری ترہی یہ اس طرح شروع کر لیتے ہیں یہاں پینتیس لاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا ٹھیک ہے بلکل صحیح اب یہ چار سو عرب روپے کی چوری ہو رہی ہے تو یہ چار سو عرب روپے کی چوری کون کر رہا ہے بجلے کی مطلب میں صرف ایک یہاں پہ ایک ایک خیال اپنا پیش کرتا ہوں ہم سے تذریعہ اور ظاہر ہے اس کی دیکھیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو غریب غربہ ہیں یا میڈل کلاس ہے جن کی آمدنی جو ہے وہ یا بالکل لور میڈل کلاس ہے یا ہے وہ آپ سمجھنے کی غریب غربہ جنہوں نے کھونٹے ڈالے ہوئے اور جو بیچارے بجلی دینے کے بل دینے کے قابل نہیں ہیں اور ان کا تو گزارہ ہی نہیں ہوتا اور وہ اس لیے کوئی اپنی ادھر سے کھونٹا ڈال کے بجلی چلا رہا ہے یہ جو جرم ہے کرائی میں اچھا ایسے لوگ جو ہیں یہ ہوں گے بہت بڑی تعداد میں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کتنی بجلی چوری کر رہے ہوں گے یہ بجلی چوری کر رہے ہوں گے کہ ان کے گھر میں پنکھا چل جائے ان کے گھر میں کوئی ایک ایسی چل جائے زیادہ ان کے گھر کے اندر کوئی ٹی وی چل جائے زیادہ اس لیول کی چوری ہو رہی ہوگی کچھ یونٹ کم ہو جائیں کچھ سو دو سو یونٹ کم آئیں تین سو یونٹ چلیں کم آ جائیں پانچ سو یونٹ کم آ جائیں تو ان کی گھر میں ایک ایسی چل جائے ایک دو پنکھیں ایکسرا چل جائیں ٹی وی چل جائے یہ یہ نا میڈل کلاس ایسے لوگ اکثریت تو یہ انہی لوگوں کی ہے نا اور بہت بڑی تعداد ہوگی ایسے چار سو عرب میں بہت بڑی تعداد ہوگی ہو سکتا ہے کہ پچیس کروڑ آبادی میں سے کوئی دو کروڑوں ہو سکتا ہے تین کروڑوں لوگ ہو سکتا ہے ایک کروڑوں ایک رف میں ایک 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 ایسی رف سی بات کروں رف سا ایڈیا تو یہ ایک کروڑ دو کروڑ تین کروڑ لوگ ہوں گے اور یہ سارے جو ہیں یہ کر رہے ہوں گے اچھا اور ان کی سب کی ملا کے بجلی کی چوری ایک طرف دو کروڑ تین کروڑ چار کروڑ کر لیں آپ چلے پانس کروڑ پچیس کروڑ ہے تو پانس کروڑ چوری کرتے ہوں گے چلے زیادہ زیادہ دس کروڑ چوری کرتے ہوں گے ٹیک ہے گھریلو سارفین جن کے گھروں میں بجلی چوری ہو رہی ہے چلے پندرہ کروڑ کرتے ہوں گے ملک میں جو گھریلو سارفین ہیں ان کو آپ رکھ لیں ایک طرف اور جن کو آپ نے مراد دی ہوئی ہیں ایلیٹ جن کو کمرشل آپ نے جو ہے وہ گیس چوریاں ہو رہی ہیں بڑے بڑے شاپنگ مالز بڑے بڑے کارخانے بڑی بڑی میلز ٹیک ہے نا گیس بجی ان کو آپ ایک طرف میگا وارٹس کلو وارٹس میگا وارٹ پتہ نہیں خدا جانے کیا ٹیک ہے نا ان کو آپ رکھ دیں ایک طرف تو آپ یعنی اگر آپ سمجھیں کہ اور ان کی تعداد آپ گن لیں ٹیک ہے اگر فرض کریں ستر فیصد لوگ ملک میں فرض ایک سپوز کریں سو سو ہیں سو فرض کریں سو کا بنا لیں تو ستر فیصد تو گھرے لو سا یا تو آپ گھروں کے جاکے پہلے غریب غربہ کو پکڑ کے ان میں جتنا بچہ کچھا ان کا خون رہ گیا اس کو نہ چوڑ لیں یا اب ان پچیس فیصد مرات یا تفقے کو پہاڑ ڈالیں جو ان ستر فیصد لوگوں سے بھی زیادہ بجلی اور گیس سوری کرتے ہیں ایسے ہی ہے نا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ دلے گا سبتے اچھا اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو ہمارے انٹائی پولیٹیشنز بھی اور ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں اور ہمارے جو ایک نیکسس ملک میں بنا ہوئے ہیں کئی سالوں سے ایک نیکسس ہے یہ شاکر صدیقی صاحب کا فیصلہ ہے ایک نیکسس ہے ہر طرف اب ایشو یہ ہے کہ جو وزراء ہیں ان کو بھی نہیں بتائی چار سو ارب اور پینتیس لاکھ ان کو بھی نہیں بتا کئی لوگ ایسے ہیں جو ایس ای ایس ای کے میٹنگ میں بیٹھے تھے ان کو نہیں پتا کون ہے بہت چند لوگ بہت چند شخصیات ایسی ہیں بہت چند شخصیات یہ میں نے چیک کرویا ہے کہ نام کس کسی کو پتا ہے پینتیس لاکھ کا یا کوئی ان پہ ہارڈ ڈالنے کیسے ہونے نہیں پتا اکثریت کو نہیں پتا بہت بہت تھوڑی لوگوں کو پتا ہے اور ابھی بڑا اس میں شو شنابہ ہوگا آنے والے دنوں میں تیار رکھیں fasten your seat belts کہ اس میں بڑے مگر مچھوں پہ ہارڈ ڈالے گا اچھا بڑے مگر مچھوں سے مراد یہ ہے کہ کئی شخصیات ہیں نا اب یہ اس کو آپ کو یاد ہے وہ سعودی عریبی میں کیا ہو تو پکڑ کے لے گئے تھے اندر جا کے وہ چیک سائن کروائے تھے سعودی موڈل میں سعودی عریبی میں تھا ایک دفعہ تو وہاں پہ ایک بڑی عالی شخصیت بلکہ آپ سمجھ لیں کہ ایک مطلب ہے کہ میں کوئی رویل فیملی کا دیکھ نہیں کر رہا ہے ان کے بڑے عام عدے پہ فائز ایک شخصیت جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو پتا ہے دکتور حربی میں انہوں نے کہا کہ دکتور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ان کو پکڑا ہے معاملات اور بھی تھے سعودی میں انہوں نے کہا لیکن یہ جو ہے یہ سعودی سمجھ چیک سائن کروا رہے ہیں اندر بٹھا کے سب کو اور سب سے پیسہ لے رہے ہیں ان کو ایک فائل سٹار ہوتل میں بند کر کے اور سب سے چیک سائن کروا کے ان سے پیسہ نکلوا رہے ہیں تو اس میں میں آپ کو آج بلکل یہ بات اب چند دنوں میں پولٹیس پر پاکستان کی کم بات کرتا ہوں چند دنوں میں یہ جو ہماری منسٹرز کا انہی ہے اور ہمارے جو بیروکریسی یہ بڑی بڑی اور دیگر بڑی عام شخصیات ہیں ان کو پتا چلے گا کہ وہ بھی جو ہوتل ملٹن کی طرح بیٹھ کے جو سائن کر رہے ہیں جن تستا بھی ذات میں ان کو سائن کرتے جا رہے ہیں تو وہ تو ان کے اپنے آگے پیچھے کہ کہیں گار خانے کا گار خانے تو نہیں ہے کہیں ریل اسٹیٹ کو پاکستان کی پورے پاکستان کی ایک طرف ہے پورا پاکستان کی ایک طرف ہے پورا پاکستان آپ کی اگر آپ ریل اس کو اس کو جوڑ دیں ادھر تو یہ ڈبل ہو جاتی ہے آپ کی کمال دیکھیں آپ پوری یعنی ریل اسٹیٹ کے ایک طرف ہے کام اور پورے پاکستان کی ایک ایسے جوڑ دیں تو ڈبل ہوتی ہے وہ ٹیکس میٹلیٹ میں لارے ہیں کئی شخصیات جو ہیں وہ یا تو پریشان ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آ رہا یا یہ یہ ہو گیا نا چوروں کو پکڑنا ہے نا جی جی سر بالکل پکڑنا ہے بالکل ہاں ہاں کر پکڑتے ہیں سر سوچیں کہ ایک منٹ ہے جو یا لسٹ کدھر ہے ان کی لسٹ نہیں ہے گزے کے پاس یہ اچانک آنے جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں نا بار بار اور وہ یہ کہ اس سپرا اس کو سپرا کیونکہ یہ ساتھ ہوگا جب یہ ہوں گی شرائط آئی ایم ایف کیا کام کی آئی ایم ایف ہے ایلیٹ کیپچر ایلیٹ کیپچر ٹیک ہے اور ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے اور اس کے بعد ریال اسٹیٹ کو بھی لائے جائے چار سو عرب کی چوری پکڑی جائے تو چار سو عرب کی چوری میں یا تو آپ گلی محلوں میں جا کے غریب غربہ سے ایسا نہیں ہوگا ساتھی یہ لسٹیں آئیں گی نا سامنے کے ایک منٹ ٹھٹھ جائیں یہ تو اتنی چوری کر رہے ہیں نا تو یہ ایسا یہ مشارف صاحب کے دور میں سٹارٹ ہوا تھا ایسے پتہ نہیں کس طرح فیور لے لی تھی لوگوں نے بڑی آہ بڑے بڑے بھی آپ کو میں ایک نام نہیں لینا چاہ رہا یہ ایسوسیشنز اور یہ وہ تاج ہوں گسا رہا اس میں میڈل اید اوپر کے لیول پہ جو ہے نا کہ جی کیسے اور اس وقت یہ بہت بڑے بڑے جو آہ آپ سمجھیں کہ اس ملک میں ایک ایلیڈ بنی جنہوں نے یہ گیس اس سے پہلے بھی نوے کی دہائی میں بھی تھا لیکن یہ جو تھا نا کہ اچھا یار اس کو دے دو کوٹا فلان دھماکن آگے پیچھے یہ نوے کی دہائی سے چل رہا ہے یہ ایپی پیز فلانے دھماکنے کچھ بند ہو گئے تو ایشو یہ ہے کہ اب یہ ان کے اوپر شروع ہوگا اور انہی سے شروع ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ اب اس کے بعد یہ تین چار کا تو مجھے پتا ہے کابینہ میں عراقین موجود ہیں جو اس بات پر پریشان ہیں میں نے ان سے پوچھا ان سے بات ہوئی میں نے کہا جی آپ کو علم ہے اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی آپ کے بھی متعلقہ جو کاروبار دنتے ہیں ان کی بجلی پہلے کٹ گئی یہ ان کا ٹیکس پہلے آ گیا پچھلے کے ہی سالوں کا کہتے ہیں روٹ سب آپ ہمیشہ باتیں کرتے ہیں میں نے کہا جی ممکن ہے انہوں نے کہا ممکن ہے میں نے کہا آپ کو ہے اندازہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں بس دیکھتے ہیں اللہ بھلا کرے گا دیکھتے ہیں کچھ کرتے ہیں ہماری تو حمد نہیں ہوئی اس جلاس میں بیٹھ کے کہ ہم کوئی سوال بھی پوچھ سکتے کہ کہیں ہماری فیکٹریوں تو نہیں ہیں اس میں ٹھیک ہوتی ہیں انہوں نے کہا چھوڑی ہوتی ہیں ہالٹ ڈالا جائے گا ورہ کدھر ہیں کیا ہیں کونسی زی اللہ دیکھیں نا میں تو آپ سے بات یہ کر رہا ہوں کہ غریب بھئی گھریلو بندہ جو ہے اس میں کیا اس نے تو ایک پنکھا دو پنکھے ایک ایسی ہوگا سب میکسیمم لائٹس ہوں گی وہ پریشان بیٹھے ہیں بل لے کے لوگ کیا ہماری کیا مصیبت پڑ گئی ہے اور ایک طرف آپ دیکھیں بڑے بڑے جناب آپ کو نظر آئیں گے وہ جو شاپنگ مالز ہیں اور فیکٹریز اور چل رہے ہیں کھا کھا ان کی گیس کا بل ان کی بجلی اچھا تو یہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے شادی ہال چمٹیں مار رہے ہیں لائٹیں جل رہی ہیں عیاشیاں ہو رہی ہیں تو یہ جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بڑا ایک سرپرائز اس سرپرائز کا انتظار کرنا چاہیے آئی ایم اف کا خدا بھلا کرے انہوں نے شرط رکھ دیئے کہ ٹیکس ٹینٹ میں لائے جائے ریل اسٹیٹ کو اور ان تمام لوگوں کو تو تمام لوگوں جو گھروں میں جائیں گے تو گھروں کی جائے گے کھنٹے گھروں میں کچھے آبادیوں میں کریں گے اس سے کیا ہوگا اس سے آپ نے ایک کسی کا بیچارہ کسی نے کھنٹا ڈالا ہوئے فرض کریں کراچی میں یا لاہور میں اس سے یہ چار سو عرب برامت ہو جائیں گے نا 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 چار سو عرب برامت کرنے آپ نے یا تو آپ گھلی وہ بھی جرم ہے میں کہہ رہا ہوں وہ بھی جرم ہے وہ بھی غلط کر رہے ہیں لیکن سوال یہ کہ ہاتھ پہلے ان پہ پڑے گا یا ان پہ پڑے گا کیونکہ وہ تو اتنے ہیں نا اور یہ آبادی ملک کی تنی بڑی ہے بیچارے جو خجر خوار ہو رہے ہیں کہ کہاں سے انکم لے کر ہیں پیسے ہی نہیں ہے بل آ رہا ہے اور ان کی وجہ سے آ رہا ہے چوری تو یہ کر رہے ہیں چوری یہ بھی کر رہے ہیں لیکن یہ تو پنکہ چلا رہے ہیں نا یہ تو دھندہ چلا رہے ہیں پورا یہ تو سسٹم ہے پورا کا پورا یہ تو مافیا سے ہیں لیکن یہ سارے کٹے ہو جائے ہیں سیاست ویاست سب آگے پیچھے وہ سب ایک ایک ہو جاتے ہیں سارے اب دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں یہ کس طرح سے یہ کام ہوتا ہے چار سو عرب پورے کرنے ہیں شہباز شیف صاحب نے اور یہ بڑا امتحان ہے لسٹیں نہیں ہیں ان کے پاس جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ چار سو عرب میں سے شاید وزیراعظم صاحب کو بتاؤ میں تین چار وزیروں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے اپنے اوپر ایک ضرب نہ پڑ جائے تو یہ ذہن میں رہا ہے کہ اکراؤز اپورٹ دیکھیں کرنا ضروری ہے پی ٹی آئی ہو اس میں کوئی جو ہے وہ مسلم بن نون ہو پیپلز پارٹی ہو یا ایسے لوگوں جو ہر وقت ہر سورج مکی کے پھول کیا وہ چالے سے نکلتے ہیں کیونکہ یہ وہ ہے محرحلہ جہاں پر پاکستان کا اب ایک فائنل ہو رہا ہے چیزیں کے سرمایہ کاری آ رہی ہے باہر سے آپ کے جو ہیں وہ پلانٹس نہیں لگیں گے سڑکیں بنیں گی سب کچھ ہوگا دہشت گردی آج پھر واقع ہوگا ہے اللہ تعالیٰ محفظ فرمائے شدہ حقیقل 23 مارچ ہے یہاں میں پاکستان مبارک ہو ساری قوم کو رمضان شریف میں آ رہا ہے اور زبردست انداز میں منائے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ لیکن یہ آپ کام دیکھیں نا کہ اس میں کون کون آتا ہے اکراز دو بورڈ میں کون کون آئے گا رونتے ہوئے نکل جائیں گے ادھر سے سرمایہ کاری تب ہی تو رول آف لاو نہیں ہوگا تو کیسے سرمایہ کاری ہوگی وہ پوچھتے ہیں نا آپ سے آ کے کہ ہمارے ملکوں میں تو پیسہ پارک ہوا ہوا ہے ہم کیسے سرمایہ کاری کریں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کو جو ہے وہ پتہ چلے کہ یہاں پہ معاملات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں چاہے وہ ائرپورٹس ہوں اور اس میں سب سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں ملک میں رہنے والے تو جو ان پہ جو گزر رہی ہے جو بیرون ملک رہنے والے پاکستانی ہیں نا بیرون ملک رہنے والے پاکستانی ہیں جو یہ بات کہتا ہے کہ ان کو سیاست کا پتہ نہیں ہے پاکستان کی سیاست کا ان کو شاید میرا خیال ہے کہ پاکستان میں رہنے والے کئی لوگوں سے زیادہ سیاست کا پتہ ہے جو ہمارے اوورسیز اور کئی ایسے اوورسیز ہیں بے شمار بے شمار جو ملک چھوڑ کے سیرے گئے ہیں کہ ان کی زندگی جو یہ جو گرگزہ یا مکڑی کے جالے بنے ہوئے ہیں ہر دور میں وہ ان سے بیزار ہو کے باہر گئے ہیں کہ یار ہمارا تو کیا بنے گا یہاں پہ تو جس لمحے آپ ہی شروع کرتے ہیں کہ یہاں انویسمنٹس ہو رہی ہیں یہاں پہ جو ہے وہ رول آف لاو ہے یہاں پہ پہلے بڑے مگروچوں کو پکڑا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی لوگ آم آم دیکھیں گے نا کہ بھئی وہ ٹھیک ہے نا ان کے جب ان کے ہاتھ پڑے گا تو ادھر سے بجلی ان کو ضرورت نہیں پڑے گی وہ کہیں گے ہمارا بل نارمل ہو گئے ہمارا بل زیادہ آتا تھا اس وجہ سے اور وہ کھاتے تھے سارے ادھر بیٹھ کے تو ہمارا بل نارمل ہو گئے تو ہم دیں گے اپنا بل ہم ان کا بل نارمل ہو جائے گا چوری تو ادھر ہو رہی ہے نا میگا چوری میگا آپ کیا دیں وہ بنا گیا تھا پچاس کروڑا سا کرپشن نہیں ہوتی ایک کروڑا سا کیا تھا پتہ نہیں پچاس کروڑا سا کرپشن نہیں ہوتی ایک عرب سے کرپشن شروع ہوتی پتہ نہیں نیب کے شروع ہوتا ہے اللہ حاضر اللہ قوت تو یہ میرا خیال ہے کہ اس طرف جو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرف جو ہے شہباز شریف صرف دھیان زیادہ رکھیں گے بجائے اس کی کہ گھلی محلے میں وہ جاکے ایسا ہوگا بھی نہیں ایسا اس طرح نہیں ہوگا یہ ادھر جو ہے نا ادھر والے زیادہ اپنی فکر کریں آنے والے دنوں میں یہ میں اپنے خبر کی بنیادت میں بتا رہا ہوں کہ ادھر جو ہے وہ زیادہ زیادہ ادھر ٹھیک ہے اچھا اب آب آجائیں اس پہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح معاملہ چاہتے ہیں چار سو عرب ٹھیک ہے کی چوری ہو رہی ہے چوری کون کر رہے ہیں کون سے لوگ کر رہے ہیں یہ کیا پورے ملکی لسٹیں بنیئے کیا پچیس کروڑ اس میں بڑے مگرم ہے یہ ان میں سے ہے نا اب دیکھیں نا مطلب ساڑھے تین سو عرب ایک طرف کھا گئے لوگ تو چار سو عرب میں سے تو باقی پچاس عرب آپ نکال لیں لوگوں سے پبلک سے ساڑھے تین سو پونے چار سو تو یہ بڑے مگرم تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بہت اہم واقعہ تب ہی چند پچھلے چند گھنٹوں میں اور اگلے چند گھنٹوں میں ہونے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ نے قرارداد پیش کی جنگ بندی کی کہ غزہ پہ جاہریت یہ نہیں غزہ پہ جاہریت کے نہیں انہوں نے جنگ بندی کی قرارداد پیش کی سیس فائل اور سیکٹری بلنکن جو ہیں وہ میڈلی اسٹ کا دورہ کمپلیٹ کر کے ان کی غزیب پوزیشن ہو گئی اس وقت اس وقت بات کریں کہ پوزیشن بڑی عجیب ہو گئی بہت عجیب امریکی سیکٹری سٹیٹ کی میرے نے خیال کہ اتنی عجیب پوزیشن کبھی ہوئی ہوگی جس وقت اتنی ان کی ہو گئی سیکٹری بلنکن وہ چھتا دورہ انہوں نے شروع کیا سعودی ریبیا گئے سعودی ریبیا گئے کائرہ گئے یہ منیلا سے آئے تھے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو وہ جو ہیں وہ اس کے بعد جب پہنچے وہ کائرہ کائرہ میں پہنچ کے ان کی جو ہے وہ عرب ممالک جس میں مصر جارڈن یو اے ای سعودی ریبیا پی ایل او ان سب کے جو وزراء خارجہ تھے ان سے ان کی ملاقات ہوئی پی ایل او کے نمائندے سے اور اس کے بعد جو ہے ان کے نمائندے ٹھیک ہے سیکرٹری جنرل اور اس کے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اس سے پہلے وہ آپس میں بھی سارے بیٹھے سارے جو عرب ممالک کے وزراء خارجہ اور ساتھ پی ایل او کے سیکرٹری جنرل بھی ساتھ بیٹھے اب یہاں فسرین اتھارڈی بھی نہیں ہے حماس بھی نہیں ہے یہاں پر جو ہے وہ پی ایل او ہے یعنی وہ جو موسکو تیہ ہوا تھا آجو سارے بیٹھے اور ان کی ملاقات ہوئی اس کے بعد سیکرٹری بلنکن نے وہاں پہ پریس کانفرنس بھی کی میڈیا سے بات کی ان کی جو ہے وہ سارے کر کے وہ تلویو لینڈ کرتے ہیں اب یہاں پہ تلویو لینڈ ہوئے اور ساتھ تھی انہوں نے وہاں پہ کہا کہ ہم یہ قرارداد پیش کرنے جا رہے ہیں اور امریکہ نے قرارداد جو ہے وہ پیش کر دی کہ جنگ بندی کی قرارداد ہم پیش کرتے ہیں گوڑی گوڑی سب اچھا ہو گیا اس کو جنب چائنہ نے اور ریشیا نے اور آہ الجیریہ نے ویٹو کر دیا تین ملکوں نے اس کو ویٹو کر دیا اچھا ویٹو کے اختیار تو سوری دو ملکوں کے پاس ہے ایک نے اس کے خلاف پندرہ رکھنی ہے نا تو اس میں سے الجیریہ نے بھی اس کے خلاف اٹھ دیا اس طرح ہی اس طرح بات کر دی اور دو ملکوں نے چائنہ نے اور ریشیا نے ویٹو کر دیا کہ جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کر دیا اور انہوں نے بات کیا کی انہوں نے کہا جی بڑی اس وقت طورتحال عجیب ہے انہوں نے کہا جو ریشیا کے جو مستقل مندوب ہے وہاں پہ اور وہ جو ہیں وہ انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ جی بات ہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ قرارداد جو پیش کرنے جا رہے ہیں تو ذرا یہ بتائیے کہ یہ قرارداد جو ہے یہ اس قرارداد میں تو آپ بڑا سخت انظام لگایا انہوں نے کہا یہ منافقت سے آپ کام لے رہے ہیں اور ایک طرف آپ اسرائیل جاتے ہیں صدر بائیڈن بھی اور سیکٹری خارجہ بھی آپ کیا تعلق ہے کہ آپ اسرائیل کی وار کیابنٹ کی اجلاس میں شریک ہو آپ کا کیا تعلق ہے وہ وار کیابنٹ جو کہ اکتوبر کے بعد سے جاہریت کر رہی ہے آپ یہ جو پوری قراردات پیش ہوئی پتہ نہیں کتنے ہزار الفاظ ایک دفعہ آپ نے اسرائیل کا نام لیا اور آپ جو ہیں وہ ساتھ ہی آج جب سے یہ مغربی کنارہ جس کو کہتے ہیں جو کہ وادی اردن کا جو چمال ہے بلکل وہاں پہ ان کے جو وزیر خزانہ ہیں اسرائیل کے انہوں نے بہت بڑے رکھ پہ کئی ہزار ہیکٹرز پہ ہیکٹر کی وہاں پہ استعمال ہوتی اسطلاح آٹھ ہزار ہیکٹرز پہ انہوں نے جو ہے وہ وادی اردن پہ اپنے 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 قبضہ کے لئے ان کے جو کئی وزرائیں وہ اثر میں یہودی آباد کار ہیں زمین ہی غیب کر دو ساری اور علاقہ ہی غیب کر دو تو وہ بہت بڑے علاقے پہ انہوں نے آج اعلان کیا کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ اپنے اپنے قبضہ کرنے جا رہے ہیں آچھا اب اس میں ایشو یہ سارا تو جو انہوں نے الزام لگایا جو ریشیہ کی طرف سے جلزام لگا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جنگ مندی کی قرار دا امریکہ نے پیش کی اور ریشیہ نے پھر یہ کہا ہے ساتھی ان کے جو ویڈیو کرتے ہوئے کہ آپ تو ان کو رفع پہ اب ابھی تو پوری جنگ ہو رہی ہے پوری جاہلیت ہو رہی ہے پوری غزہ آپ رفع پہ ان کو فوجی آپ رفع پہ رفع پہ رفع کرو اگلے ہفتے آؤ ہمیں پلین بتاؤ ہمیں یہ کرو وہ کرو ساتھ جنگ بندی بھی کر دو مطلب آپ جب پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے اور اسٹریجک ڈیفیٹ ہو چکی ہے لائیڈ آسٹن کے تو اب آپ آگئے ہیں دنیا کے سامنے یہ منافقت دکھانے اور پیکس امریکانہ کا لفظ استعمال ہو روسی مندوب نے نہیں لیکن یہ وہاں پر جو دوسرے لوگ بیٹھے تو انہوں نے لفظ استعمال کی پیکس امریکانہ کا خاتمہ ہو رہا ہے دنیا میں تو آپ اس میں آگئے ہیں اور آپ یہاں آکے نہیں کی آپ نے اعلان کیا کہ دور ریاستی حل ہے کیا وہ سارا معاہدہ آپ کھل کے بتا رہے ہیں دنیا کے سامنے آپ تو باتیں کچھ اور ہم سے کرتے ہیں اور اس رہیل کی آپ ممبر ہیں وار کیبنیٹ آپ کیسے بیٹھتے ہیں ان کے وار اب جناب عجیب حسین ہوگی اب جناب صدر میکرون کو ادھیں بیچ میں ایک تو یہ کہ فلسطینی مندوب جو تھے انہوں نے دنیا سے پیل کیا کہ فلسطین کو آزاد ریست تسلیم کر لیا جائے یورپ کے کئی ملک آپ کو پتہ پہلے تھے آئیلنڈ کے اندر ہی بات چل رہی تھی ڈیویڈ بھی بات سٹیٹ ابھی اس وقت تک وہ اسرائیل میں موجود ہیں اور وہاں جنگ مندی کی قرارداد ویٹو ہوگئی اور اچھا اب میکرون کد گئے ابھی کدی ہیں ترمیان میں فرانس کے صدر میکرون تھوڑی دیر کے بعد ایک اور قرارداد پیش ہوگی غالباً ابھی تک جو اطلاع تارین جب پر پروگرم لائف جا رہا ہے ایک اور قرارداد پیش ہوگی اور یہ وہ قرارداد ہوگی جو عرب ممالک الجیریہ نے پیش کی تھی جو سعودی ارابی سارے ملکوں نے پیش کیا تھا پوری دنیا اگری کر رہی تھی امریکہ نے ویٹو کیا امریک سارے ملک جنس پہ ہمیشہ اتفاق کرتے رہے اور امریکہ ویٹو کرتا رہا وہ قرارداد پیش ہوگی اب یہ پوزشن عجیب ہوگئی اسی دوران یہ یا تو سیکٹری خارجہ جو ہیں وہ عجیب ایک پوزشن ہوگئی کیونکہ جو قطر ہے وہاں پہ ایک متبادل ٹیم موجود ہے سی آئی اے کے چیف قطر میں ویلیم برنس قطر میں بیٹھی ہیں وہ قطر پہنچ گئے تھے کل اور موسیٰد کے چیف کو بھی واپس بھیج دیا تھا قطر کے وہاں مذاکرات کرو بس ہم گئے تو گئے اور سیسوائر ہوا اور یہ ختم ادھر سے وہ چائنہ نے چائنہ خاموش چائنہ اور رشیہ رشیہ ایشوی ہے سارا یہ ہیں وسال نمبیزیہ اگر میں نام ان کا صحیح لے رہا ہوں تو اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دوہزہ سترہ سے ہیں اپنے عہدے پہ یہ وہاں پہ موجود ہیں دو ہزار سترہ سے اور دوہزہ سترہ سے موجود ہیں اقوام متحدہ میں روس کے مندوب اور انہوں نے جگہ لی تھی وطال چرکن کی اچھا وطال چرکن دوہزہ سترہ میں نیو یارک میں روس کے مندوب تھے ان کا ہارٹ فل ہو گیا تھا یہ میں آپ کو دوہزہ سترہ کی دکھا رہا ہوں ایٹ سلائیڈ جو ہے وطال چرکن رشیہ ایمبیسیڈرز یو این ڈائی سیڈنلی سیسٹی فور یہ بھی ایک بڑا اس وقت ہوا تھا کہ میں شاید میں نے سو کیا تھا اس کو اپنے پرگرام میں دوبارہ نہیں جانا چاہ رہا لیکن اچانک اقوام متحدہ میں ان کا ہارٹ فل ہو گیا تھا بڑے سیزن ڈبلومیٹ تھے تو انہوں نے پھر جا کے جو موجودہ مندوب انہوں نے ان کی جگہ سنبھالی تھی تو یہ اس دوہزار سترہ سے اب دوہزار چوبیس تک وہاں موجود ہیں اور یہ پوری یوکرین وار اور سارا جو کچھ ہوئے وہ وہاں پر موجود ہیں اور پڑے کھل کے چائنا بھی ساتھ ہیں اب سیچویشن ایسی ہو گئی یہ کہ اس سے پہلے ساری دنیا ایک طرف تھی اور امریکہ ایک طرف اب امریکہ ایک طرف ہے سارے باقی ملک وہ خاموچی سے وہ نہ امریکہ کے اس میں گئے ہیں نہ ادھر گئے الڈیریا صرف کھڑا ہوا ہے اس نے مخالفت کی کھل کے ملک تو ایک ہی ہوتا سامنے اور اس سے پہلے جو سعودی عربی سب سپورٹ کرتے رہے ساری دنیا کرتی رہی اب امریکہ نے کی تو اب یہ پوشن عجیب ہوئی تو میکرون جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ایک قرار دل لانے کو مجھے نہیں بتا وہ بہت نہیں تو بات یہ ساری کہ یہ اب یا تو دوسری قرار داد بھی پیش ہوگی چند گھنٹوں کے بعد اور اس کو دنیا مانے گی اور کوئی ویٹو نہیں کرے گا یہ وہ قرار داد ہوگی جو سارے دنیا نے پیش کی تھی پہلے یو ایس سعودی عربی سارے یا وہ پیش ہوگی یا اس کے بعد یہ ہے کہ کئی ملک جو ہیں وہ اس وقت چائنا ہے پیچھے چائنا نے بات کی ہے کہ آپ اس کو اور یورپ کے ملک بھی انہوں نے تو ظاہر ہے امریکہ کہیں گے لیکن اس پہلی قرار داد کو یورپ کے ملکوں کی بھی حمایت حاصل تھی تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ ایک عجیب صورتحال ہوگی یہ امریکہ جنگ مندی قرارداد روس اور چائنا کی طرف سے ویٹو اور فلسطینی مندوب وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ دیر میں عرب ممالک بیٹھیں گے اور اقوام متحدہ میں ہمارا اجلاس ہوگا یہاں پہ یورپ بھی بیٹھا ہے باقی لوگ بیٹھیں کچھ دیر کے بعد ہو سکتا ہے ہم ایک اور قرارداد پیش کریں اور ہم گزارش کرتے ہیں دنیا سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا جائے جو انہوں نے ہم سے پہلے وعدہ کیا ہوئا تھا تو اس کے ساتھ ایک اور جنگ چھڑ گئی ہے جنگ وہ ایک فائنل آسولٹ ایک اور چروع ہو گیا اب وقف حالی اس کے بعد بات کرتے ناظرین واپس آتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر صاحب آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق معیشت کو دستاویزی شکل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا کیا کیا میں تو لیکن اس کو قسطوں قسطوں کی صورت میں مطابق وہی جو ہو گئے ہیں ان کے ساتھ معاملہ اسی کی ایک خبر ایک خبر روز آرہی ہے یہ تیہ کر چکے ہیں ہم چند روز پہلے یہ بھی دوبارہ دوبارہ سے نہیں ہو رہا تیہ ہو کے آگے بڑھ رہا ہے لیکن ایک آرہی انتجار کا شکار ہو جائے گا کہ اگر یہ صور بھی آپ معیشت کو ٹھیک نہیں کرتے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس طبقے پہ ہاتھ ڈلتا ہے جو ایک اتنا سا طبقہ ہے اور بہت زیادہ چوری کر رہے یا ان لوگوں پہ ہاتھ پہلے ڈلتا ہے جو ایک ایک کیا جاتا ہے یا وہ جو مرات یا ایلیٹ کیپچر کلپ سے سمال کی بچارے گھروں میں جنہوں کھونڈے ڈالے وہ تو کچھلے ہوئے ہیں ان کے آپ بلکل ان کے سر پہ جائیں گے اور رشوہ تکھائیں گے لوگ جا کے اور میٹر چینج کریں گے اور یہ کریں گے یا اس مرات یا تو پھر ان کی ہو سکتا آپ کو ضرورتی نہ پڑے پیسے سارے پورے ہو جائیں اور پھر ان کو لیں یہ سارے کھنٹے موٹے اتارو یہ جو بھی معاملات ہیں لیکن جن کو آپ نے دیئے ہوئے ہیں اجازت دی ہوئی ہے ہماری ایلیٹ خود ہے نا اس ملک پہ حکومت ملک میں کوئی لکڑ ہارے حکومت کر رہے ہیں بنجار ضرور ہیں لکڑ ہارے بھی نہیں مطلب حکومت کون کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ کیا ان پہ ہاتھ ڈلتا ہے اور کیا نواز شریف صاحب اس پہ جو ہے وہ اکروز دو بورڈ ان کار خانوں پہ ریال اسٹیٹ پہ باقی جو شخصیات موزر شخصیات بیٹھی ہیں علیم خان صاحب ہیں اور کیبنٹ میں اور بڑے چھے چھے لوگ ہیں بڑے زبردست لوگ ہیں تو کیا یہ ان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں اور سالک صاحب ہیں اور ہمارے برادر محسن نقفی صاحب ہیں سن میں بھی تو بہت کچھ ہو رہا ہے جنگ جو بڑھ گئی ہے زیادہ وہ ہے کہ اچانک پچھلے چوبیر تالیس گھنٹوں سے ایک بڑا اسالٹ ہو گیا اور پہلی دفعہ کریملین نے اسطلاح استعمال کی ہے کہ رشی اٹ وار اور تقریبا ایک میلین کے قریب جو آبادی ہے اس وقت یوکرین کی اندھیروں میں چلی گئی ہیں انہوں نے انرجی انفرائی سکرکچر کو ہٹ کی ہے بری طرح بری طرح سے انرجی انفرائی سکرکچر کو ریشن ریشن زیادہ ہٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ لیتوینیا کے فورم منسٹر ان کی مدد کرنے میں اور ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے ان کی مدد نہیں کی انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے کی ویپن سپلائے ویفیل تو پروائید ایر دیفنس اور پھر اسی طرح سے میرا خیال ایک ایو کی طرف سے بھی ایک آیا ہے ایک اور ٹویٹ ان کی طرف سے بھی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ جوزب بورل کی طرف سے ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تمام رات یہ اٹیکس ہو رہے ہیں یوکرین کی پوپلیشن پر اوور نائٹ وہ بہت پور انداز میں یوکرین کی جو انفرس ٹرکچر ہے بجلی کا اور وہ بہت تیزی آگئی ہے اس میں جو ریپورٹ کر رہے اگر میں 11 سلائیڈ دکھا سکوں ریشن سٹرائک سلائیڈ ون میلین ویڈا پار اچھا یہ بہت تیز ہو گیا اچانک روائٹرز کہہ رہے کہ ریشن سلائیڈ آف دا وار آن یوکرین فیسیلیٹی لارجس یہ اور اس کا ٹائم بھی ایسا ہے کہ امریکہ اس وقت وہ پھنسا ہوا ہے یہ وہاں پر غزہ میں اور ریشیہ نے مکمل طور پہ یہ بات میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ سکن اصل جگڑا قصہ تھا چائنہ سے اصل معاملہ کیا چائنہ اصل معاملہ تھا تو پورا جو امریکہ سکن ہوگئے میڈل ایس سے نکلنا تھا اور سارے عراق چھوڑنا تھا سب کو چھوڑنا تھا یہ تھا ہی نہیں تھیٹر تھیٹر تھا پیسیفک اور یہ سکن ہوگئے اور انہوں نے سکن اندر ابھی تو لیبنان کے ساتھ الگ باتشیت ہوگی ابھی یہوتیز کے ساتھ الگ باتشیت ہوگی عرب ممالک جو ہیں وہ عرب ممالک کو دیکھے نا فلسطین کے اوپر کھڑا ہوگئے رشیہ اور چائنہ کبھی تصور کریں کہ فلسطین پہ یعنی اسے پہلے کشمیر میں تو پالسی تھی ایک بڑی واضح چائنہ ہوتا تھا جب بھی لیکن اب فلسطین بھی آگیا اس میں فلسطین بھی ویٹو کر چائنہ آگئے اور رشیہ آگئے چائنہ تو پیچھے ہے نا رشیہ آگئے اور چائنہ بھی تو ادھر ہی ہے نا کہیں حماس اور چائنہ کی درمیان ملاقات کوئی مزاق تو نہیں تھا بہت بڑا واقعہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چائنہ حماس کو نکال لے حماس کا نبو چائنہ مل کے بیٹھا ہے حماس کے ساتھ تو بات یہ ساری وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بیک گراؤن میں جاؤ حماس ایک مسئلہ تنظیم ہے غلط کر رہی ہے اس کی حماس نے جو سات اکتوبر کیا دنیا میں کسی نے اس کی تعریف نہیں کی کسی نے کی نہیں یہ حماس نے جو بھی کچھ کی ہے سات اکتوبر کو اس کی تعریف کیسے ہو سکتی ہے سوال یہ کہ اس کا پس منظر کیا ہے آپ اس کہانی کو کہاں سے شروع کریں گے انتفادت سے شروع کریں گے اس کے کہانی پس منظر ہے اس کے بعد ان سے اتیار لیں ہم دو ریاستی سولوشن کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے تو یہ کابینہ اور باقی جگہوں پہ تو وہ ان میں بھی نام آ رہا ہے کابینہ میں بھی آ رہا ہے ساری پارٹیوں نے مظاہرے کی ہیں پی ٹی آئی مسلم لیگ جماعت اسلامی بہت زیادہ فضل الرحمن صاحب گئے وہاں پہ سراج الحق صاحب گئے باقیدہ ملاقاتیں ہوئیں ان کی تو وہ تو سارے مسلم لینگ نون ہو پی ٹی آئی ہو پیپلز پارٹی ہو پیپلز پارٹی تو تاریخی طور پر ایک تعلق ان کا بنتا ہے یاسر رفاد کے ساتھ بہت قریبی تعلق آتے بھٹو صاحب کے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ فلسطین مالک لائے تھی عرب مالک نے ظاہر ہے کہ اس وقت خاموشی سے وہ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ اب کیا ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ چائنہ آگئے فلسطین کی حمایت میں امریکن قرارداد کو بیٹو کر دی ہے کہ نہیں آپ کی قرارداد نہیں وہ قرارداد جو پہلے پیش ہوئی تھی جس کو آپ نے بیٹو کیا تھا وہ پیش کرو ہوتے جا رہے ہیں وہ لوگ روز تو بتیس ہزار سے سرکاری طور پر تعداد بڑھ گئی تو یہ بڑا ایک امتحان پیدا ہو گیا میرا نہیں خیال کہ حالیہ تاریخ میں کبھی اس طرح سے ہوا تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ دیکھیں کہ سیکٹری بلنکن کیا پوزشن ہوتی ہے امریکہ کیا کرتا ہے کیا دوسری قرارداد لاتا ہے ابھی یہ اقوام متحدہ میں کافی جب ہم بات کر رہے ہیں تو کافی وہاں پہ اتل پتل ہو رہی اور دار حکومت میں ہو رہی ہے کہ موساد کا چیف اور یہ چیف قطر میں بیٹھے ہیں قطر میں بیٹھے ہیں تو یہ پہلے یہ تھا کہ ریشیا کرے کا چائنہ نہیں کرے چائنہ نے بھی کر دیا چائنہ کا سرپرائز تھا چائنہ کا سرپرائز تھا وہاں کہ چائنہ کا جو آنا ہے بیچ میں وہ ایک ایسا ہے جو سب کے لئے سرپرائز تھا کہ چائنہ کیا اس کا رازات کو ویٹو کرتا ہے بہت شکریہ راکٹ صاحب ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا پرگرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھ سمیر سلیم کو اجازت دیجئے اللہ موسیقی